بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب خبریں آج انتہائی اہم ہیں اور تین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ خاجہ سعاد رفیق اور ان کے بھائی خاجہ سلمان رفیق کے یعنی خاجہ برادران کے سلسلے میں جو بیل ہوئی تھی ان کے سپریم کورٹ سے سپریم کورٹہ پاکستان نے اس بیل کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے چھترول کی ہے نیب کی کیا کہا ہے یہ بتاؤں گا دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب سے نون لیگ کے وفد نے بلاول ہاؤس لاہور میں ملاقات کی ہے اس کی اندرونی کہانی کیا ہے اوپر اوپر تو آپ نے بہت کچھ سن لیا ہوگا جناب اے پی سی پہ اتفاق ہوا ہے بلانے پہ یہ اندر کی بات کیا ہوئی ہے وہ بتاؤں گا اور تیسری بات باوڑا صاحب مشکل میں ہے جناب باوڑا صاحب کی پیشی شروع ہو گئی ہے جناب سماتیں شروع ہو گئی ہیں دوری شریعت والی پتہ نہیں کوئی جالے ڈگری والی کوئی جائدادوں اس کا کیا ہو رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور ایکچول وہ کیس ایکچولی ہے کیا یہ بھی بتاؤں گا سب سے پہلے آجیں جناب خاجہ برادران کے کیس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج بیل کا تفصیلی فیصلہ دیا ہے اس فیصلے میں جناب لکھا ہے کہ خاجہ برادران کے خلاف کیس انسانیت کی بدترین تظلیل کی مثال ہے آپ آپ اندازہ کر لیں یہ فیصلہ جناب جسٹس مقبول باکر صاحب اور جناب جسٹس مظہر عالمی خیل صاحب جسٹس مقبول باکر صاحب نے یہ فیصلہ لکھا ان دو ججز نے یعنی سپریم کورٹ کے ڈیویین بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور جناب کیا لکھتے ہیں میں تھوڑا سا پڑھ کے تقریباً کوئیٹی سیون پیجز پہ بہت زبردست فیصلہ ہے میں کچھ تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو وہی والی بات ہے کہ دیکھ سے چاول کے چند دانے سکھنے سے پوری دیکھ کا ذائقہ کا پتہ چل جائے گا آپ یہ ذرا دیکھنے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے the barrow is یعنی نیب the barrow is being flagrantly used for political engineering کیا بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس پر الزام ہے کہ یہ political engineering کے لیے استعمال ہو رہا ہے نیب ٹھیک ہے نا discriminatory approach of نیب also is affecting its image and has shaken the faith of the people in its credibility and impartiality یہ آپ ذرا سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں عدالت عزمہ کے الفاظ ہیں نیب کے بارے میں اب جو لکھا ہے نا عدالت عزمہ نے ذرا وہ سننے پھر اس کے بعد آپ کے رونگ تکھڑے ہو جائیں گے the barrow seems reluctant in proceeding against people on one side of the political divide even in respect of financial scams of massive proportion while those on the other side are being arrested and incarcerated for months and years without providing any sufficient cause even the law mandates investigations to be concluded expeditiously and the trial to be concluded within 30 days سپریم کورٹ پاکستان لکھ رہی ہے جناب کہ ایک پارٹی کی تو نیب پکڑتا نہیں ہے وہ reluctant ہے ان کو گرفتار کرنے میں یہاں تک کہ ان کے بڑے بڑے financial scams نکل رہے ہیں بہت بڑے بڑے مالی scandalز نکل رہے ہیں وہ تب بھی نہیں پکڑتا جبکہ دوسری جماعت کے لوگوں کو مہینوں سالوں اندر رکھا جاتا ہے بغیر کسی ثبوت کے حالانکہ لا کہتا ہے کہ جلدی جلدی کیس کو نمٹاؤ اور فیصلہ تیس دنوں کے اندر کرو لیکن پھر بھی سالہ سال رکھا جاتا ہے جناب پھر سنیے پھر آگے سنیے حبیب جالب صاحب کا آخر پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یعنی جسٹس مگول باکر صاحب نے یہ فیصلہ لکھا انہوں نے ایک شیر بھی لکھا ہے اور وہ شیر یہ لکھا ہے کہ اس شیر سے بھی بہت کچھ پتہ چل رہا ہے ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا ممکن ہے تم ہی کہو یہ اس شیر سے بہت کچھ پتہ چل رہا ہے ایک اور شیر بھی لکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے میں کہ اب تلک تو دیکھنا پائے دیکھنا جو چاہتے تھے اب آپ اندازہ کر لے کہ کس طریقے سے نیب کی اور انہوں نے کہا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان لکھتی ہے کہ نیب خاجہ برادران کا پیراغان سٹی پر کنٹرول ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے اب آپ میں آخر پہ اگلی خبر پہ جانے سے پہلے صرف ایک کوسٹن کر کے جاؤں گا اور وہ یہ کہ یہ خاجہ برادران کا ان بیچانوں کا جو سال سوا سال ریڑ سال جو جیل میں کٹ گیا اور بے جرم و خطا کٹ گیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ نیب تو ناکام ہو گیا کوئی ثابت کرنے میں اور یہ کیس تو انسانیت کی سب سے بڑی بدترین مثال ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس اس ٹائم کا حساب کون دے گا یہ جو ٹائم ان کا گزر گیا جیل میں اس کا کون حساب دے گا انتہائی ظلم کی بات ہے بربریت کی بات ہے ہمارے سسٹم کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ریاست کے لیے انتہائی دردناک شرم کی بات ہے آجا جناب دوسری خبر پر بلاول بھٹو زرداری صاحب سے آج نون لیگ کے وفت نے ملاقات کی ہے بلاول ہاؤس لاہور میں اندر کی خبر کیا ہے یہ تو آپ نے سن لے یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے ان کے ساتھ کمر زمان قائرہ صاحب تھے جناب چودری منظور صاحب تھے اور بھی کچھ لوگ تھے اسی طریقے سے احسن اقبال صاحب تھے نون لیگ کی طرف سے خواجہ اقساد رفیق صاحب آیاز صادق صاحب سابق سپیکر صاحب یہ گئے ملاقات کے لیے اس طرح سے پرامننٹ نام یہ ہے اب یہ ہوا کہ جناب عید کے بعد اے پی سی بھی اور یہ بھی بتایا گیا ذرائع نے کہ شباز شریف صاحب کی ٹیلی فون پہ بھی وہیں پہ بیٹھے بٹھائے بات کروا دی گئی بلاول صاحب سے اب یہ بھی بتایا گیا کہ جناب کے وہ انہوں نے خیر یہ تو سب کے سامنے باتیں ہوئی نا ہم نے تو کچھ اندر کی باتیں معلوم کی ہے نا لہذا اب عید کے بات دیکھیں اے پی سی بھی بلائی جائے گی اس اے پی سی کے لیے تمام جو لاعامل ہے وہ عید سے پہلے پہلے تیہ کر دیا جائے گا مزید وقت دینے کا نہ دینے کا اس حکومت کو مزید وقت نہ دینے کا بھی فیصلہ ہوا دیگر جماعتوں سے رابطے بھی کیے جائیں گے وہ رہبر کمیٹی کو وہ جو پہلے انہوں نے بنائی تھی اس کی طرز کی رہبر کمیٹی یا اسی کو بحال کے جائے گا بغیرہ یہ تو وہ وہ خبریں ہیں نا جو سب آپ نے سن بھی نہیں ہوں گی ٹھیک ہے چلیں اندر کی خبر یہ ہے کہ پی 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 چاہ رہی تھی کہ جی ان ہاؤس چینج نون لی کچھ ریلیکٹنٹ تھی وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن پی 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 ان ہاؤس چینج وہ کہتے ہیں نہیں جی ہوں ہم نئے الیکشن اب ایک اب ایک بڑے ایک خفیہ معاہدے پر غور کرنے پر اتفاق ہوا ہے کیا وہ یہ کہ جی پہلے سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریکی عدم اعتماد لائے جائے کیوں بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا نا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اگر تحریکی عدم اعتماد پر ابھی غور کرنے پر اتفاق ہوا ہے کہ جناب تحریکی عدم اعتماد لائے جائے اس پر غور کیا جائے گا سنجیدگی سے کیوں کیونکہ وہ رائے شماری ہوتی ہے خفیہ پرائم منسٹر کے خلاف سمجھ تو آپ نہیں ہوں گے آپ بہت کوئی سمجھیں ماشاءاللہ آپ سارے بڑے سمجھدار ہیں مجھے پتا ہے کیونکہ خفیہ میں پھر آپ کو پتا ہے وہ جو پرائم منسٹر کے اگینس جو اگر طریقے دم اعتماد ہوتی ہے تو کچھ کو ادھر جانا پڑتا ہے کچھ کو ادھر اب اس طریقے سے دو چیزیں ہوں گی دو بات ہیں ایک بات کہ جو کچھ اتحادی یا کچھ لوگ یا کچھ جو ناراض اپنے والے ان کو شرمندگی کا بھی مظاہرہ نہیں کرنا پڑے گا شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا ایکسپوز نہیں ہوں گے اور جو کچھ اپنے والے بھی ہوں گے جو اس طریقے سے تو وہ پھر جو ہے نا آپ کو تم معلوم ہے تو وہ اس طریقے سے ڈس کوالی فائی بھی نہیں ہوں گے تو کس کو کیا پتا کس نے کس کو وارڈ دیا ٹھیک ہے نا بارہ اچھا ایک تو یہ بات دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ذرا ہمیں کنٹرول ٹاور کا موڈ بھی پتا چل جائے گا تھوڑا سا ہی سے پتا چل جائے گا نا اور پھر اس کے بعد آگے اس سے اگلا لحعمل تیہ کریں گے لیکن ذراعے نے میں نے اپنے ذراعے سے یہ بھی پتا کیا کہ ان نے کہا ہے نہیں جی کنٹرول ٹاور کا موڈ دوسرا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی رابطے تو ہیں سب کے ہیں ٹھیک ہو گیا نا پوزیشن کے بھی ہیں سب کے بھی ہیں سب کے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگر یہ تحریک ادم اعتماد سپیکر کے خلاف کیونکہ یہ وہ چیز ہے نا اگر سپیکر کے خلاف یہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر تو آگے چلیں گے اور جب آگے چلیں گے تو کہہ رہے ہیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ اتفاق اس بات پر بھی ہوا ہے کہ جو اگلا سیٹ اپ لائے جائے گا نا آپ اس کو قومی حکومت کہہ رہے ہیں قومی حکومت اس سینس میں کہ اسمبلی کے اندر یعنی بار نہیں اسمبلی کے اندر قومی حکومت اس سینس میں ہوگی ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے حساب سے اگر قومی حکومت آئی یا آپ اس حکومت کو کوئی نام بھی دیں یا ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں جب بھی آئے دو مہنے بعد چار مہنے بعد چہ مہنے بعد جب بھی آئے ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں جو بھی سیٹ اپ بنے تو اتفاق اس پر ہوا جناب کہ جو نیکس سیٹ اپ بنے گا نا وہ سیٹ اپ کچھ تھوڑے سے عرصے کیلئے ہوگا اور وہ الیکشن کی راہ ہموار کرے گا وہ سیٹ اپ یہ بتایا گیا ہے اب آجائیں جناب فیصل وارڈا صاحب والی خبر پہ جی ہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سماعت شروع ہو گئی ہے فیصل وارڈا صاحب کی کیس کی اور آج تو وہ پیش ہی نہیں ہوئے نہ ہی ان کی طرف سے وکیل نہ اسالتان آئے نہ وقالتان آئے سب غیر حاضر تھے اب جناب وہ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر کی زیر سربرائی پانچ رکنی بینچ ہے پانچ رکنی وہ پینل ہے بینچ ہے جو کہ یہ سماعت کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اگلی پیشی پہ نہ آئے نا دس اگست تک غالباً دس اگست کو ہو گئی ہے اگلی پیشی اس پہ نہ آئے تو پھر ہم یک طرفہ کاروائی شروع کر دیں گے ٹھیک ہے نا یک طرفہ ٹھیک ایکس پارٹی ڈکری سنا دیں گے جانے جی اچھا اب بات کیا ہے کچھ عرصہ میں یہ آپ کو کیس کا ذرا بیک گراؤنڈ تو بتاؤں نا بہت دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے اس کیس کا کیا ہے مسئلہ کیا ہے فخر دورانی صاحب نے فخر دورانی صاحب صحافی ہیں جیو جنگ گروپ سے وابستہ ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ پانچ شہ مینے پہلے انہوں نے ایک اپنا اپنا نیوز کی سٹوری پر بھی انہوں نے وہ جو ہے اپنے ٹویٹ کے ساتھ وہ ٹیک کر کے تو انہوں نے پوچھا کہ فیصل وارڈا صاحب کی امریکی شہریت کے بارے میں خبر چھپے کو چھے ماہ ہو گئے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے کو دبا کر بیٹھ گئی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح سے یہ نہ صرف نہ اہل بلکہ ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے یہ فخر دورانی صاحب کا ٹویٹ تھا اور اس کے باوجود بھی یہ چھے ماہ سے سرکاری خزانے سے تنخواہ لینے کے ساتھ اہم وزارت سنبھالے ہوئے ہیں یہ کیسا نظام ہے اب جیسے ہی فخر دورانی صاحب نے یہ لکھا تو پھر فیصل وارڈا صاحب نے کیا کہا فیصل وارڈا صاحب نے انہوں کا جواب دیا چھوٹے اب آپ ذرا ذرا تھوڑا سا وفاقی وزیر کی زبان بھی سنیں اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے عمر چیمہ صاحب کے خلاف زبان استعمال کی وہ تو خیر بالکل ہی وہ تو سنانے کے قابل بھی نہیں ہے نا پہلے اس بزدل چھوٹے پہلے اس بزدل فراد چور جنگ جیو کے مالک میر شکیل و رحمان کے پاس جیل جاؤ اور اسے بتاؤ کہ جن چیزوں کو روکنے کے لیے وہ میرے خلاف تم لوگوں سے بے بنیاد خبریں چل لگوا رہا ہے لگوا رہا تھا وہ سب شواہد میں جمع کر چکا ہوں اور اب بیتابی سے میر شکیل کے جیل سے باہر آنے کا انتظار کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ باہر آنے کا کیوں انتظار کر رہے ہیں مجھ تو یہ سمجھ نہیں آتی ابھی وہ اندر ہیں سارے شواہد دے دیں اور یہی فیصل وارڈا صاحب بہت سارا بریف کیس بھر کے الطاف حسین صاحب کے خلاف بھی لندن گئے تھے پتہ نہیں وہ بریف کیس کہیں راستے میں گر گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا آج کل ان کی جماعت ان کی اتحادی بھی ہے بارال اور خود جو ہے نا بہت سارے اور بھی کچھ کچھ میر کراچی کے خلاف بھی گئے تھے اب وہ بھی چھپ ہوں گیا سندھ آئی کورٹ میں بھی گئے تھے بہت ساری جگہوں پر پھر اس کے جواب میں جناب فخر درانی صاحب نے پھر کہا کہ منسٹر صاحب ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں ویسے یہی سوال آپ سے عدالتیں اور الیکشن کمیشن بھی پوچھ رہی ہے اب فخر درانی نے کیا سوالات کی ہے فیصل وارڈا صاحب سے سوال نمبر ایک ان نے کیا کیا آپ کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت امریکی شہری نہیں تھے یہ بتاؤں گا بڑی جلچاسپ سٹوری ہے کیا دوسرا سوال کیا آپ کی لندن میں نو پراپلٹیز تھی جو آپ نے کبھی ڈیکلیئر نہیں کی یہ فخر درانی پوچھ رہے ہیں تیسرا سوال کیا آپ نے دوہزار اٹھارہ میں ٹیکس ایمنیسٹی سکیم سے فائدہ نہیں اٹھایا سوال ہیں پڑے کام کے سوال ہیں بھائی چوتھا سوال کیا آپ نے کراچی ڈیفینس میں اپنے ملازم کے نام پر پلارٹس نہیں رکھے ہوئے تھے پانچمہ سوال کیا آپ نے سندھ ہائی کورٹ کو اپنی تعلیمی ڈگری امریکہ اور کاغذات نامزدگی میں پاکستانی ظاہر نہیں کی اب جناب بات یہ ہے کہ الیکشن دوہزار اٹھارہ سے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کر سوال تو ختم ہوئے اب وہ ان سوالات کے پیچھے جو سٹوری ہے ندل جاسب وہ میں آپ کو سناتا ہوں الیکشن دوہزار اٹھارہ وہ کب ہوئے پچیس جولائی کو کاغذات نامزدگی پہلے اس کی تاریخ رکھی گئی تھی بعد میں وہ تین دن مزید بڑھا دی گئی اچھا فیصل وارڈا صاحب نے جو حلف نامہ جمع کروایا نا انہیں جمع کروایا کہ میں حلف دیتا ہوں حلفاً یہ اقرار کرتا ہوں کہ میرے پاس کسی ملک کی اور شہریت نہیں ہے پاکستان کے علاوہ ٹھیک اچھا اب کاغذات نامزدگی فیصل وارڈا صاحب کے منظور ہو گئے کب اٹھارہ جون دوہزار اٹھارہ کو ٹھیک ہے اچھا اب فیصل وارڈا صاحب نے درخواست دی امریکی کونسل خانے کراچی میں اپنی شہریت کی تنصیخ کے لیے وہ درخواست کب دی وہ دی بائیس جون کو یعنی فیصل وارڈا صاحب کے ایک اقرار کے نامزدگی منظور ہو گئے کب اٹھارہ جون دوہزار اٹھارہ کو وہ اپنی شہریت کو کینسل کرانے کے لیے امریکی شہریت کو کینسل کرانے کے لیے درخواست کب رہے کب دے رہے ہیں بائیس جون دوہزار اٹھارہ کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹھارہ جون کو جب ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے اس وقت تو وہ امریکی شہریت تھے یہ بات ہے ظاہر ہے اب تنصیخ کے لیے ہفتہ بھی لگ جاتا ہے دن لگ جاتے ہیں مہینے بھی لگ جاتے ہیں لیکن امریکی کونسل خانے نے ان کو شہریت کو کینسل کر کے لیٹر جاری کیا پچیس جون کو کہ جی آپ کی شہریت امریکی ختم ہو گئی لیکن ان کے کاغذات نامزدگی کب اپرو ہوئے ٹھیک ہے نا وہ اپرو ہوئے کوئی تقریباً اٹھارہ جون کو انہوں نے جمع کیا کروائے کب کروائے کوئی گیارہ بارہ جون کو ٹھیک ہے نا منظور کب ہوئے ان کے ہو گئے اٹھارہ اب ذرا رکھیے گا ذہن میں رکھیے گا اور ساتھ رہیے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے دو سینٹر جو نا اہل ہوئے تھے دوری شہریت پر حارون اختر صاحب اور سادیہ عباسی صاحبہ ان کا بھی کیا کیس تھا سیم یہی کیس تھا لیکن اس سے بھی کم کیس تھا وہ کیسے کم تھا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں اس کے بارے میں کیا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا جناب آج ہیں ذرا تھوڑا سا جائداد پہ بھی آج ہیں پاکستان میں بھی ایک جائداد اپنے ملازم کے نام پر چھپائی وہ ملازم کا نام کیا تھا شیر نواز خان یہ ہے خیابان تنظیم ہے ڈیفینس ہے کراچی کا علاقہ ڈی ایچ اے دو کمرشل پراپرٹیز ہیں سی بائیس اور سی چوبیس ان کو بعد میں ایک بینک کے ساتھ ڈی جی بینک کے ساتھ معاہدہ کیا اور ساڑھے چھالیس کروڑ ساڑھے چھالیس کروڑ یعنی چھالیس کروڑ سے زیادہ کی جائدادیں وہ کر دی فروخت ٹھیک ہے نا بعد میں جب مقدمہ آیا سندھ ہائی کورٹ میں تو بینک نے آ کے کہا کہ جی ووڑا صاحب نے بینک کو بتایا تھا جی ہاں یہ بینک نے آ کے کہا سندھ ہائی کورٹ میں کہ ووڑا صاحب نے بینک کو بتایا تھا کہ شیر نواز خان ان کا ملازم ہے اور وہ یعنی فیصل ووڑا صاحب خود ان جائدادوں کے اصل مالک ہیں تو یہی تو فخر دلانی صاحب نے پوچھا دو ہزار اٹھارہ کی ٹیکس ایمنیسٹی سکیم جو کہ نون لیگ کے دور میں آئی تھی ٹیکس ایمنیسٹی سکیم اس میں فیصل ووڑا صاحب نے فائدہ اٹھایا اور کال دھن کو سفید کیا یہ بھی تو فخر دلانی صاحب نے سوال کیا تھا غیر ملکی جائدادوں کے عوض اسی ٹیکس ایمنیسٹی سکیم میں کوئی اٹھاون لاکھ کا فیصل ووڑا صاحب نے ٹیکس جمع کروایا تھا ان جائدادوں کی کل مالیت تھی انیس کروڑ چالیس لاکھ روپے لندن میں بھی تھی دبائی میں بھی تھی ملیشیا میں بھی تھی اس کے ساتھ ساتھ ذرا آ جائیں تعلیمی قابلیت پہ جناب انہوں نے صرف اپنا دوری شریعت اور جائدادیں نہیں چھپائیں بلکہ انہوں نے اپنی ڈگری بھی چھپائی یا ڈگری کو مشکوک کر دیا ماضی میں ان کا دعویٰ تھا کہ جناب انہوں نے یعنی فیصل وارڈا صاحب انہوں نے خود کہا تھا کہ امریکی جونسٹی کے گریجوئیٹ ٹھیک ہے لیکن جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو انہوں نے صرف ان میں بھی کام لکھا ان کی مبینہ اہلیہ نے بھی کہا ان پر یہ سنگین الزامات آیت کیے کہ انہوں نے جالی اور غلط نکاح نامہ پیش کیا وہی اہلیہ مجھے کسی نے بتایا کہ آج کل بڑھے ان کے ساتھ واقشاک ہو رہی ہوتی ہے چلے خیئے آگے چلیں عمر چیمہ صاحب میں بڑی کام کی بت بتایا تھا کوئی پی ایم ایل این والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا عمر چیمہ صاحب نے بھی ساتھ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جناب اگر ایسا ہوتا اگر کوئی انصاف کا نظام ہوتا تو آج میر شکیل و رمان اندر نہ ہوتے بلکہ میر شکیل و رمان صاحب کی جگہ فیصل وارڈا صاحب ہوتے اب فیصل وارڈا صاحب نے ان کو بھرسے جناب اے چیمے پتہ نہیں اس طرح کی گفتگو میں تو خیر مزاج نہیں ہے اس طرح کی گفتگو اور تیرے بال تیرے پہلے بھی تجھے گنجا کیا گیا تھا کہ پتہ نہیں سر مڑایا گیا تھا اور تیرے بال لگتا ہے پھر روگ گائے ہیں پھر ان کو پڑ گئے جناب میں تو حیران ہوں اب آجیں جناب کہ کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کے دو سینیٹرز ایک تھے حارون اختر صاحب ان کی کینیڈا کی تھی شہریت اور ایک سادیہ عباسی صاحبہ جو کہ شاید خاکان عباسی صاحب ایکس پرائم انسٹر کی بہن ہے وہ ان کی تھی یو ایس اے کی ان کو جناب ساکب نسار صاحب کی سربراہی میں بینچ نے ان کو نائل کر دیا تھا ڈس کوالیفائی کر دیا تھا لیکن ایک بات ہے میں وہ بات بتاتا ہوں انہوں نے جب اپلائی کیا تھا نا جب یہ کاغذات نامزدگی اپنے داخل کیے تھے اس سے پہلے وہ کینسلیشن کے لیے اپلائی کر چکے تھے یہ آن ریکرڈ ہے سنیے گا سنیے گا فیصل ووڑا صاحب کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں کو گیارہ بارہ جون دوہزار اٹھارہ کو ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں اٹھارہ جون کو اور وہ اپلائی کر رہے ہیں اس کینسلیشن کے لیے تنسیخ کے لیے بائیس جون کو ان کو امریکی شہریت کی کینسلیشن کا خط مل رہا ہے پچیس جون کو اب انہوں نے اب انہوں نے یہ جو سادیہ آباسی صاحبہ اور حرون اختر صاحب نے جب سینیڈ کے نامزدگی کاغذات نامزدگی جمع کروا ہے تاریخ گواہ ہے اس سے پہلے اپلائی کیا تنسیخ کے لیے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وہاں سے تنسیخ کے دیر دیر ہو گئی جب دیر ہو گئی تو ان کو بارہ روز بعد اپلائی کے ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے اور بارہ روز بعد یہ سینیٹر بن گئے اس سینیٹرشپ بننے کے بعد کوئی دس بارہ روز بعد ان کو لیٹر ملا کے آپ دونوں کی جو ہے شہریت وہ کینسل کر دی گئی ہے امریکی بھی اور کینیڈا کی لیکن اس کے باوجود بھی ساکرم نسال صاحب نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا فیصل وارڈا صاحب کا اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ اگر ادھر آئیں بائیں شائن نہ کی جائے تو یہ دو دن نہیں بلکہ دو گھنٹوں میں فارغ ہو سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ